معروف قانوندان اور انسانی حقوق کی علمبردار آسمہ جہانگیر کی آج ستر ویں سالگیرہ منائی جا رہی ہے آسمہ جہانگیر نے تمام زندگی آئین کی حکمرانی جمہوریت کے قیام اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہت کی جانتے ہیں لاہور سے عباد الحق کی اس رپورٹ میں آسمہ جہانگیر نے انسانی اور خواتین کے حقوق کے تحفظ، ازادی رائے اور جمہوریت کے فروغ کے لیے بے مثال کردار ادا کیا ان کا نام ملکی سیاست کے افق پر چھوٹی عمر میں اس وقت ابرا جب انہوں نے اپنے والد ملک گلام جلانی کی رہائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا جنرل زیاء الحق کے مارشلالہ میں آسمہ جہانگیر نے بھرپور احتجاج کیا اور انیس سو تراسی میں مال رو لاہور پر حدود قوانین کے خلاف تاریخی احتجاج کیا آسمہ جہانگیر کو آمریت کے خلاف جدوجہت کرنے پر غداری جیسے الزام کا بھی سامنا رہا اور ان کے گھر پر بھی کئی حملے کیے گئے آمریت کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں انہیں کئی مرتبہ جیل بھی ہوئی لیکن وہ ایک چٹان کی طرح کھڑی رہی آسمہ جہانگیر انسانی حقوق کمیشن کی سربراہ رہنے کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کی صدر منتقب ہونے والی پہلی خاتون وکیل بھی تھی آسمہ جہانگیر نے انیس سو اسی میں اپنی بہن ہینہ جلانی اور دیگر خواتین کے ساتھ مل کر خواتین کے تحفظ اور ان کی قانونی امداد کے لیے ادارہ قائم کیا آسمہ جہانگیر کو ان کی کاوشوں کی بنا پر دنیا بھر میں انسانی حقوق کے اعزازات سے نوازا جاتا رہا عباد الحق جی این این لاہور